ٹیم انڈیا ہم تاظی کی ٹیم انڈیا منیجمنٹ اس کھلالی کو بانگلہ دیس کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں جگہ دے کر اپنے پیرو پا ہی کلہری مار لی ہے دوستوں دراصل بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ نے بانگلہ دیس کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بکٹ کیپر بنلیواز ریسپ پند کو بڑی بشواز کے ساتھ ٹیم انڈیا میں پلائنگ 11 میں جگہ دی ہے لیکن یہ بنلیواز پوری طرح سے فیل ہوتا نظ نظر آ رہے ہیں دوستو بلے باز ریسپ پند اپنے لگاتار گھڑیا فرم کی وجہ سے ٹیم انڈیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنتے نظر آ رہے ہیں اپنی ناکامی کے کانر ریسپ پند ٹیم انڈیا کے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دے کی کئی ٹیلنٹڈ کھلاریوں کو ریسپ پند کی وجہ سے موقع نہیں مل پا رہا ہے بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ اور کوچ راہل درویڈ لگاتار خراب فرم کے باوجود بھی ریسپ پند کو جھیل رہے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دے کی بنگلازے کے خلاف چٹکاؤں میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی پاری میں بکٹ کی پر بلے باز ریسپ پند کو نمبر پانچ پر بلے بازی کیلئے بھیجا گیا تھا پند ریسپ بلے بازی کیلئے کریس پر آئے تو اس وقت ٹیم انڈیا کا اسکور الٹالیس رن پر تین بکٹ تھا اور بھارتیہ ٹیم کو اسٹار بلے باز براد کولی ایک رن بنا کر پبلین لوڑ چکے تھے ایسے میں ریسپ پند پر ٹیم انڈیا کو ایک بڑے سکور تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی لیکن وہ بیچ مزدار میں ہی بھارتیہ ٹیم کو چھوڑ کر چلے گئے دوستو بنگلازے کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی پہلی پاری میں ریسپ پند شرف چھالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ٹیم انڈیا نے ریسپ پند کو حد سے زیادہ موقع دیے جانے پر اب سبال کھڑے ہو رہے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دے کی اب سمیں آگیا ہے ریسپ پند کی جنگہ کیس بھارت کو وطور بکٹ کی پر بلے باز بھارتے ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے دوستو آپ لوگ بھی کمنڈ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ ریسپ پند کو اور موقع دیے جانے چاہیے یا کیس بھارت کو پلائنگ 11 میں لانا چاہیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملیں گے کسی اور ویڈیو میں جب تک لے جائے ہن